بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوالدین وزارات سوالوں کا سلطہ چل رہا ہے اس میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا روحانی دنیا میں اولیاء اکرام کو ان کی سینئرز کی طرف سے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنا روحانی وارث تلاش کریں میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے جو روحانی دنیا میں ہائی آر کی ہے اور اس کے ڈیکورم ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں فقیر ویسے بھی اصول اور قانون کا بہت پابند ہوتا ہے اصول اور قانون کو وہ توڑتا نہیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے فقیر لوگ اس راہ کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو طور طریقے ہیں جو ڈیکورم ہیں اس کی وائلیشن نہیں کرتے ہیں اگر کسی شخص کو ایک بار کسی جگہ کی ولائت اتا کر دی گئی تو پھر اس میں دخل اندازی بلکل نہیں کرتے ہیں اس کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ اپنے مرضی کے مطابق وہ چلائے اس لیسوں کو اگر کہیں سرزنش ہوتی ہے یا ایڈوائس دی جاتی ہے تو وہ اس کے کانڈکٹ پر ہوتی ہے کہ اگر اس سے کہیں کوئی ایسی حرکت سرزد ہو رہی ہے جو فقر میں پسندیدہ نہیں ہے تو اس پر سرزنش اس کی ہو جائے گی لیکن اس کے کاموں میں دخل نہیں دیا جائے گا انسٹرکشنز اپنا روحانی وارث تلاش کرنے کے سلسلے میں دینے کا کوئی سوال ہی نہیں کیونکہ وہ شخص انڈیپیننٹ ہے اگر مرید میں صلاحیت اور استعداد بلکل ہی نہ ہو تو کیا محض شیخ کی محبت اور توجہ اسے کسی روحانی مقام پر پہنچا سکتی ہے یقیناً میں اس موضوع پر اس سے پہلے کئی بار بات ہوئی کہ اگر ہم اپنے شیخ سے صرف پیار محبت ہی کرتے چلے جائیں تو اسی کے ذریعے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے جو شیخ ہیں ان کے خادم کا مقام اسی لئے بہت بلند ہوتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کے خدمت کر رہے ہیں تو شیخ انہیں بہت کچھ عطا کر جاتی ہیں جنہیں پوچھا ہے کہ کیا اللہ اپنے قرب اور محبت کی خواہش ڈالتا ہے ڈالتا ہی ان دلوں میں ہے جن کی یہ خواہش اس نے پوری کرنی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے ویسے تو رب تعالیٰ نے کہا کہ رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے وہ ہدایت کی بات ہے لیکن محبت اور قرب کی خواہش یہ تو انسان پر اپنے اوپر منظر ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کے عشق کا جواب بڑے پوزٹیو طریقے پہ اور بڑے پرزور طریقے سے دیتا ہے اسے نماز دیتا ہے کسی مرید کا اپنے شاک کے لیے خوش اعتقاد ہونا کہ اس حد تک ضروری ہے اور کیوں ہم کسی شخص کی انسٹرکشنز کو کیری آؤٹ ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس سے یا پیار نہ کر رہے ہوں یا اسے اپنے سے سپیرر نہ مان لیں تو اپنے شاک کو اپنے سے سپیرر ماننا ازہد ضروری ہے اس بات کے لیے کہ ہم ان کو اپنے شاک کو فالو کر سکیں ان کی انسٹرکشنز کو فالو کریں اگر ہم انہیں سپیرر نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں گے ہم ٹال دیں گے خوش اعتقادی اصل میں ذرا سے مختلف معاینوں میں آ جائے گی جو میں میں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ خوش اعتقادی سے مختلف کیے دیں خوش اعتقاد ہونا تو یہ ہے کہ انسان اپنے مرشد کو مفاق الفطرت قوتوں کا مالک سمجھ لے یا یہ سمجھ لے کہ میرے مرشد سے کہیں کوئی غلطی ہو نہیں سکتی یہیں پر ایک زمانے میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ کے خیدن میں ارز کیا تھا کہ یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے جب ہم پر اپنے شاک کو سپر ہیومن مان لیتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں کہ وہ مفاق الفطرت قوتوں کا مالک ہے یہ خطرناک چیز ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے شاک کو جب سپر ہیومن مان لیتے ہیں مفاق الفطرت قوتوں کا مالک مان لیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا کرا لی اپنے مرشد صاحب سے تو یہ اب ممکن ہی نہیں کہ یہ کام نہ ہو ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ شیخ ٹھیک ہے علم اور تقوی کے ایک بڑے مقام پر فائز ہیں اس میں شک نہیں لیکن وہ پیغمبر سے کم تر درجے پہ رہے ہیں یہ تو صرف رب ہے جو جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے یہ صرف رب ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ جس کی دعا چاہے قبول کرے جس کی دعا چاہے رد کر دے شیخ کے پاس یہ قوت نہیں ہے شیخ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے ہاں اس کے پاس ایک اختیار ہے کہ وہ رب کے حضور چاہے تو دعا کر لے لیکن دعا کو قبول کرنا اس کو پورا کرنا یہ اختیار رب کے پاس ہے اور رب کو یہ بہتر پتا ہے کہ میرے کس بندے کے لیے کیا اچھا کیا برا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے شایخ سے کوئی ایسا کام کی دعا کروا لی جو آپ کے حق میں لیٹر آن وہ مناسب نہیں ہے آپ کے لیے بہتر نہیں ہے یا رب تعالیٰ تو پوری کائنات کو چلا رہا ہے یونیورس کو اور اس کا نظام بہت ہی ڈیلیکیٹ توازن پر قائم ہے بہت ڈیلیکیٹ بیالنس ہے اور رب اس کا ایکویلیبریم کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا ہو سکتا ہے کہ اس کی گریٹر سکیم آف ٹھنگز میں وہ کہیں فٹ نہ ہوتی ہو دعا تو رب تعالیٰ اسے نہ پوری کرے لیکن اس کو کمپنسیٹ کر دے کسی اور جگہ پر آپ کا کوئی کام کر کے لیکن آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ مجھے کمپنسیٹ کر دیا گیا تو جب ہم اتنے خوش اعتقاد ہو جاتے ہیں اپنے شاک کے بارے میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا کر دیں گے تو کام ڈیفنیٹلی ہو جائے گا تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے مایوسی ہوتی ہے یہ جو ہمارے تجربے میں بات آتی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے مرشد سے شاکی نظر آتے ہیں بہت موتکت تھے ان کے بہت قریب تھے لیکن سڈنلی پتا چلا کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے مرشد ہیں میں نے اس دعا کا کہا تھا وہ تو دعا پوری نہیں ہوئی انہوں نے مانگی نہیں اگر مانگی ہوتی تو پوری ہو جاتی یہ پھر اس قسم کے چیزیں پیدا ہوتی ہیں مرشد کو شاک کو یہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مانیں کہ وہ علم میں اور تقوی میں ہم سے بیتر ہیں لیکن ان کو سمجھیں ہم انسان ایسا انسان جو مجبور محض ہے رب کے سامنے اختیار اور طاقت کلیتاں رب کے پاس ہے رب سے مانگو وہ عطا کرتا ہے مانگنے سے خوش ہوتا ہے یہ اعتقاد ہم رکھیں تو ہم خود بھی اللہ سے مانگیں اور اپنے مرشد صاحب سے بھی کہیں کہ میرے لئے دعا کر دیں لیکن اگر وہ دعا پوری نہ ہو کسی وجہ سے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرے مرشد بھی رب تعالیٰ کے سامنے مجبور محض ہیں یہ مالک تو رب ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جس کی چاہے سن لیں جس کی چاہے نہ سنیں اس کو کوئی کچھ فورس نہیں کر سکتا تو پھر آپ کی ایسوسییشن اپنے شیخ کے ساتھ ایک لمبا عرصہ چلتی رہتی ہے ہم کبھی اس پہ غور نہیں کرتے کہ اگر میرے شیخ ویسے ہی ہیں جیسے میں انہیں اپنے خوشہ تقادی کی وجہ سے سمجھتا ہوں تو ان کا تو کوئی بچہ بیماری نہ ہو کہ وہ دعا کر دیں بچہ سے ٹھیک ہو گیا اولاد سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں دنیا میں کسی کو ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو ان کی اولاد کا ان کی اولاد کبھی مشکل ہی میں نہ آئے پھر ان کی خود اپنی ذات لیکن سب ان کے ساتھ ہوتا ہے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھئے ایک بہت بڑی تعداد اولی اکرام کی وہ ہے جن پر کوئی الزام لگا اور وہ جھوٹے الزام جان سے چلے گئے پھانسی لگ گئے چوری کا جھوٹا الزام لگ گیا جیل میں پڑے رہ گئے تومتیں لگتی رہتی ہیں اولی اولی اکرام پر یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ وہ خود انسان ہے تو ہم خوش اعتقادی اس قسم کی نہ پالیں اپنے شاک کے بارے میں لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ ہم سے بہتر ہیں کہ ان کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے ہم سے زیادہ متقی ہیں مرشد کی ذات سے محبت کی جائے یا صفات سے ایک چیز اگر ہم اپنے زندگی میں نظر دوڑائیں تو سامنے آئے گی کہ کسی بھی شخص سے قربت کی ابتداء اس کی کچھ صفات کے لیے لائکنگ سے ہوتی ہے ہم کسی شخص سے ملتے ہیں اس کی کچھ آدات یا اس کی کچھ صفات ہمیں بھا جاتی ہیں تو ہم دوبارہ ان سے ملتے ہیں اور وہ قربت رفتہ رفتہ ان کی ذات سے پیار میں بدل جاتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے کسی شخص سے پہلے پیار کیا ہو اس کی صفات سے بعد میں پیار ہوا ہو ابتداء ہمیشہ صفات سے ہوتی ہے تو شیخ کے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ان کی کچھ خوبیاں ہمیں بھاتی ہیں ان کی کچھ آدات ہمیں اچھی لگتی ہیں ہم ان صفات اور آدات کی وجہ سے ان سے جا کے دوبارہ ملتے ہیں اور رفتہ رفتہ اس کی ذات کے قریب ہو جاتے ہیں یہ انہیں ایک چیز پوچھی کہ آپ کے مرشد صاحب نے آپ کو تین ازازات سے نوازا خلافت بیٹا اور جیب آپ کے پاس آنے والوں میں سے کسی میں اب تک یہ قابلیت پیدا کیوں نہیں ہوئی اس کا بات سمپل جواب ہے مجھے اگر اپنا بیٹا انہوں نے بنا لیا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے اندر کوئی اچھائی تھی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت عالی ضرب انسان تھے وہ بڑے آدمی تھے جیسے بزرگ ایک بات کہتی ہیں کہ دوسرے کو عزت وہ ہی دے سکتا ہے جو خود عزت والا ہے خاندانی آدمی دوسرے کو ہمیشہ عزت دیتا ہے اس لئے نہیں کہ وہ دوسرا آدمی قابل عزت ہے اس لئے کہ اس کا بلڈ ایسا ہے کہ وہ دوسرے کو عزت دینے 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 مجبور ہے سخی آدمی اس لئے نہیں کسی کو آتا کرتا کہ لینے والا اس کا اہل ہے یہ اس کی جو سبت ہے سخابت وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ میں اس کو دوں مجھے اس میں رتی برابر شک نہیں کہ اگر انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو شاید اس لئے کہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں گناہوں سے لتھرا ہوا خامیوں سے بھرپور تو شاید انہوں نے بیٹا اس لئے بنا لیا کہ میں سودھر جاؤں اور ان کو یقین مایوسی ہوگی کہ مجھے جیسے لیوب سودھرا نہیں کرتے کبھی خلافت کا قصہ بھی یہ ہے کہ کہیں کہیں ہم کسی چور کو چوری سے روکنے کے لیے کہ وہ چوری نہ کرے اس کو مال کی رکھ والی پر بٹھا دیتی ہیں کہ چور کو یہ حیاء آ جائے گی کہ اس شخص نے مجھ پر اتنے اعتماد کیا کہ جانتے ہوئے بھی کہ میں چور ہوں اس نے مجھے مال کی رکھ والی پر بٹھا دیا ہے چوری سے رک جائے تو یہ بڑے لوگ جو ہیں جو صاحب علم ہیں اللہ کے مقرب ہیں یہ انسانی نفسیات سے بڑی اچھی طرح واقف ہوتی ہیں تو اگر مجھ جیسے کو اپنی خلافت عطا کر دی تو اس کے اندر غالباً یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو اگر میں اپنا خلیفہ بنا دوں تو شاید اس کو یہی حیاء درست کر دے کہ اللہ کے نیک بندے نے مجھے خلافت عطا کر دی ہے اور اسی طرح جو اپنی جیب انہوں نے عطا فرما دی مجھے یہ ترتیب ذرا سی غلط رکھی ہوئی ہے سب سے پہلے جیب عطا ہوئی تھی پھر بیٹا بنایا تھا پھر خلافت ملی تھی تو یہ ان کی سخاوت تھی ان کے دریادلی تھی ان کو معلوم تھا کہ اگر میں نے اپنی جیب اسے دے دی تو اس کے دن پھر جائیں گے وہ ان کی سخاوت کی خوبی تھی یہ جو تینوں چیزیں مجھے عطا ہوئیں اس میں میری کوئی اہلیت نہیں تھی میرے مرشد صاحب کا بڑا پن تھا ان کی عظمت تھی میرے پاس آنے والوں میں معلوم نہیں کتنے لوگوں میں یہ پہلے سے ہی خوبیاں موجود ہوں گی لیکن چونکہ میں کوتہ نظر ہوں اپنی ناک سے آگے دیکھ نہیں سکتا میں نہیں انہیں پہچان پایا کہ وہ اتنے عظیم لوگ ہیں جو میرے پاس تشریف لے آئے تو یوں میں ان کو ان تینوں میں سے کچھ دے نہیں سکا تو یہ کوتہ نظری میری ہے میرے پاس آنے والے بڑے لوگ ہیں یہ میرا ایمان ہے کہ میرے پاس جتنے بھی لوگ تشریف لاتے ہیں وہ سب مجھ سے بہتر اور مجھ سے عالی لوگ ہیں وہ خامی میری ہے کہ میں ان میں سے پہجان نہیں پاتا کیونکہ پہجان کے میں کسی کو یہ سب پیش کر دوں یہ سوال اس پر تو بخیر دو اتوار ہم نے صرف کیے تھے مختلف جو عالم ہے عالم ملکوت ہے عالم سے اپنی عالم اسباب یہ جو اوپر ہیں عالم مختلف ان میں عالم اسباب نہیں عالم اسباب تو یہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں اس پر ذکر نہیں نہیں ملے گا آپ کو کہیں جو ہم نے گفتگو کی ہو لیکن جو باقی عالم ہیں ان پر تو تفصیلی گفتگو ہے وہ لے لیجئے اس کو ریوائز کر لیجئے آپ کو یاد آ جائے گا سب کچھ ان کا ایک سوال بہت گہرہ اور اچھا ہے کیا تمام بلند پایا صاحبان ڈیوٹی اولیاء اکرام کا روحانی تصرف تمام جہانوں اور عالمین میں ہوتا ہے خواہ عالم علوی ہو یا عالم سپلی کہ عالم علوی سے اوپر ستر حجابات کے اندر اور پھر ان ستر حجابات سے بھی اوپر عالم رقع میں ان کا تصرف ہوتا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ ولی اللہ کا مقام کیا ہے جو ڈیوٹی پر ہے لیکن ہر ولی اللہ کا تصرف کا دائرہ موین ہے اس کے مقام سے وہ کمنسٹریٹ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی ولی اللہ کے پاس لا محدود اختیارات ہوں یا لا محدود تصرفات ہوں وہ کمنسٹریٹ کریں گے اس کے مقام پر کہ کس مقام کا وہ ولی اللہ ہے علم کے کس درجے پر فائز ہے کیونکہ اس کا مقام اور اس کے تصرفات وہ برائے راست کمنسٹریٹ کرتے ہیں اس کے علم کے ساتھ کہ علم کے کس درجے پر ہے کتنا زیادہ علم ہے اتنا ہی بلند مرتبہ ہوگا اور جتنا بلند مرتبہ ہوگا تصرفات وسی ہوں گے لیکن عالم علوی میں عالم رقا میں ان کے تصرفات نہیں ہوتے یہ جو ڈیوٹیز ہیں یہ عالم الاسباب سے مطالق ہیں سب اور ہاں یہ ضرور ایک فرق آئے گا جس کو شاید کنفیز کر رہے ہیں یہ صاحب جنہوں نے سوال پوچھا ہے پرواز جو ایک تصرفات ہیں اور ایک پرواز ہے اس کی جیسے جناب حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ صاحب کے بارے میں خواجہ صاحب نے فرما دیا تھا اپنے خلیفہ جناب حضرت اختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب سے کہ تمہارے اس شاگرد کی پرواز اتنی بلند ہوگی وہاں تک ہوگا وہ پرواز ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اولی اکرام کو آپ اسے اگر تصرف کہنا چاہیں تصرف کہ لیکن میں اس کو پرواز کہتا وہ تصرف ہے تصرف پاؤں بیٹھتا ہے رب کی طرف سے اجازت ہو جائی ہم اگر ہر چیز کو ایک limit کے اندر جو اس کی جائز limits ہیں وہاں تک رکھیں تو پھر غلق فہمیاں نہیں پیدا ہوتی یہ سوال ہیں انکہ کہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں جناب بی بی صاحبہ بائن جانب موجود خواتین کی صف میں تشریف فرما ہوتی ہیں اور ان خواتین کی پیش وار قائد ہوتی ہیں اس میں دو تین چیز ہیں جس مبارک محفل کا آپ نے ذکر کیا ہے وہاں جتنے لوگ بھی جا کے بیٹھتی ہیں ان کی تربیت ان کے مرشد نے اتنی کردی ہوتی ہے کہ وہ جس بات چاہیں بیان کر سکیں اور ان کو یہ تمیز ہو کہ کون کون سی بات ایسی ہے جس کا بیان کرنا مناسب نہیں ہے اجازت نہیں ہے وہ زبان پر نہیں لاتے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صاحب سلوک ولی اللہ اگر اس کی رسائی اس محفل تک ہے تو اس محفل کے احوال پبلکلی اس طرح بیان کر سکے گا اجازت ہی نہیں یہ تو وہ باتیں ہیں جو کتاب میں پڑھیں یا میں نے سنی سنائی ہیں ورنہ اس محفل کے آداب کبھی صرف اس کو پتا ہوگا جو علم کے ایسے مقام پر ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دو منٹ کے لیے سوچ لیں کہ یہ rules and regulations کو کوئی break کر بیان کر دے گا یہ معاملات تو یہ تو وہی بیان کر پائے گا جو اس مقام پر ہے تو ایک گناہ گار آدمی آپ کو کیسے بتا دے گا کہ وہاں اس محفل میں کہاں پر کیا ہوتا ہے آپ یہ سوال کسی صاحب علم سے پوچھ لیجی جو آپ کو یہ بتا سکے ان کا اگلہ سوال بھی ایسا ہی ہے تو میں اقلی گھوڑے دوڑا کے جواب تو دے دوں گا لیکن اس کا جواب وہ دے گا جو علم کے اس مقام پر ہے کیا کوئی صاحب صاحب ڈیوٹی ولی اللہ غوث کے ساتھ میٹنگ کے دوران غوث سے اختلاف کر سکتا ہے اگر نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے پہلے تو کچھ چیزوں کو کلیر ہم ذہن میں کر لیں میٹنگ کا لغتی معنی تو یہ ہیں ڈکشنری کے معنی ملاق حقات اب اس کے اسطلاحی معنی یہ ہے کہ جہاں کچھ لوگ جمع ہو جائیں آپ اس میں مل بیٹھیں اور کسی موضوع پر خیالات کا اظہار کریں اپنا اپنا اگر جو چیئر کر رہا ہے میٹنگ کو اس سے کوئی اختلاف ہی نہیں کر سکتا تو میٹنگ تو نہیں ہے وہ تو واض ہے تقریر ہے اصولی طور پر جب ہم کونسلس روم میں بیٹھے ہوتی ہیں تو وہاں پر عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بنیادی چیز ہے کہ عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر دے اپنی رائے کا اظہار کر دے تو میٹنگ چیئر چاہے پرائم منسٹر کر رہے ہوں یا کوئی غوث کر رہا ہوں تو میٹنگ تو میٹنگ ہے میٹنگ میں تو اپنے خیالات کا اظہار نہ کر نہ جرم ہے اپنی رائے کو نہ دینا وہ جرم ہے تو ایسے رکن کو تو سزا مل جانی چاہیے کہ اس نے اپنی اونسٹ اپینین کا اظہار نہیں کیا میٹنگ کے اندر اہلی اکرام تو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس محفل میں بیٹھ کے کسی نے خیالات کا اظہار کی اپنی رائے دیئے ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں چاہے وہ کتنے ہی اس سے اختراب رکھتی وہ بات اور اس کو دل میں نہیں کوئی کیری کرتا تو اللہ تعالی آپ کو اس مقام پر لے جائے کہ آپ خوز کی میٹنگ میں بیٹھیں تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ کھلے دل سے اپنی رائے کا اظہار کیجئے وہاں آپ اپریشیٹ ہوں گے آپ کو کوئی برا اپنی رائے اونس روپین نہیں دیں گے تو شاید سزا کے طور پر یا تو موتل ہو جائیں آپ یا کچھ حرصے کے لیے علم سلب کر لیا جائے آپ کا یا بلکل خارج کر دیا جائے کہ آپ اس کے اہل ہی نہیں ہیں کہ محفل میں آکے بیٹھیں اس میٹنگ کو اٹھنڈ کریں آپ ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جونئر ولی اللہ سینئر ولی اللہ کو بلائنڈلی فالو کرتا ہے یا کسی معاملے میں اپنی سیجیسٹن بھی دے سکتا ہے اس میں دو طرح کے معاملات ہوتی ہیں ایک تو حکم ہے اور ہدایات ہیں ان کو تو بلائنڈلی فالو کرنا ہوتا ہے دوسری چیز ہے کہ کوئی ڈیوٹی آسائن کی گئی ہے اس پر آپ کو پورا حق حاصل ہے جونئر ولی اللہ کو کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیں کہ اگر اس کو اس طرح کر 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 تو اس کا لیش پیک یہ آ جائے گا اگر اس کی بجائے میں اس کو اس طرح سے کر لوں گا تو اس میں یہ نہیں ہوگا وہ اگر درست ہے تو مان لی جائے گی فورا لیکن حکم آنکھیں بند کر ماننا پڑتا ہے کیونکہ اس کی تمام طرح ذمہ داری پھر سینئر پر ہے آپ کو صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ مجھے جو انسٹرکشن سی میں نے کری آؤٹ کر لی کیا مختلف ہم منصب اولیاء کرام روحانی فرائز کے انجام دائی میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں حالانکہ وہ ڈائریکٹلی اس ٹیم کا حصہ نہیں ہوتے کوپریشن تو چلتی ہے اس راہ میں کوپریٹ تو کر لیتی ہیں ایسا ایسا کیوں ہوتا ہے جب کوئی واقعہ رونما ہونے والا ہو تو ذہن میں بار بار پہلے سے ہی اس سے متعلق مختلف سوالات آنے لگتے ہیں کیا انسان کا لاشاوری طور پر وہ صورتحال کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ٹائم ہو گیا اس کا جواب ذرا لمبا ہو جائے گا تو اس کو انشاءاللہ اللہ نیکس سنڈے اس کا جواب میں ارز کر دوں گا نیکس سنڈے تک کے لیے اجاز دی خدا حافظ السلام علیکم